اوزباللہ من الشیطان الرجیم انشاءاللہ تعالی آپ کو ملنے والے ہیں سب سے پہلے عشرہ رحمت کے بارے میں جان لیتے ہیں عشرہ رحمت یعنی جو پہلا عشرہ آتا ہے پہلے دن رمضان مبارک کے پہلے تاریخ سے دسویں تاریخ تک اس کو عشرہ رحمت کہا جاتا ہے یہ دس دن ایسے ہیں جس میں اللہ تعالی خاص رحمتیں اور خاص برکتیں نازل فرماتا ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے اور رحمان اور رحیم کے صفاتی نام سے اللہ تعالی کو پکارا جاتا ہے جو انسان اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی کو یا رحمان اور یا رحیم کہ کے پکارے گا اللہ تعالی اس کے تمام مشکلات کو آسان فرمائے گا اس پر رحم فرمائے گا ان کی گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا اور خاص طور پر ایک آیت ہے جس آیت کو پڑھنے پر اللہ تعالی ان کے گھروں میں اس کے اوپر جو پڑھنے والا ہے ان کے بچوں کے اوپر اور ہر طرح کے جو بھی ان کے کام وہ کاج ہیں تمام کے تمام کے اوپر اللہ تعالی خاص فضل و کرم اور رحمت نازل فرماتا ہے یہ آیت ہے اٹھارویں پارے کی سورہ مؤمنون کی آخری آیت سورہ مؤمنون کی آخری آیت رکو نمبر چھے میں یہ آیت موجود ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا یہاں پہ وہ قل کو چھوڑ دینا ہے صرف آپ کو اتنا ہی پڑھنا ہے اس کو کسرت کے ساتھ آپ عشر رحمت یعنی دسوے روزہ تک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اتنا ہی صرف پڑھیں رب غفر ورحم وانتا خیر الرحمین رب غفر ورحم وانتا خیر الرحمین پارہ نمبر اٹھارہ سورہ مؤمنون آیت نمبر ایک سو اٹھارہ سورہ مؤمنون کی آخری آیت رکو نمبر چھے پر یہ آیت موجود ہے اللہ تعالی اس کے عوض میں اس کے پڑھنے کے بدلے میں بے شمار نعمتیں آپ کو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور اپنی خاص فضل و کرم آپ پر نازل فرماتا ہے جس کے بنا پر آپ کے اوپر سے ہر طرح کی مشکلات ہر طرح کی مصیبتیں اور ہر طرح کی آفت و بلیات دور ہو جاتے ہیں اسی لئے اس آیت مبارکہ کی آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا کریں تاکہ اللہ تعالی آپ کے اوپر خاص فضل و کرم اور رحمت کی نگاہ عطا فرمائے موزد سامن اکرام یہ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کے بارے میں سن لیا اب یہ بھی سنتے چلیں کہ کچھ ایز وظیفے ہیں جس کو کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جائز مقاصد کو پوری فرماتا ہے آپ کے دل میں جو بھی جائز مراد ہو جائز مقصد ہو اس کو اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت جب آپ کو فرصت ملے اس وقت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین کو تقریباً ایک سو ایک مرتبہ ایک بیٹھک میں پڑھیں زیادہ سے زیادہ دو سے تین منٹ کا وقت لگے گا یا ارحم الراحمین کا ورد کرنے پر یہ رمضان کا خاص وظیفہ ہے اس کو اگر آپ ایک سو ایک مرتبہ ہر دن کرتے ہیں اور یقیناً ستائیس میں شب تک آپ کو یہ لے جانا ہے اور ستائیس میں شب آتے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہر جائز مقصدوں کو پوری فرمائے گا اور ایک اور وظیفہ ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم اس کو جتنا بھی پڑھیں اتنا ہی کم ہے لیکن ایک تعداد بتائی جاتی ہے کہ پورے دن بھر میں تقریباً ایک سو ایک مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح کے مقدار ایک سو ایک مرتبہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے پانچ وقتوں کی نماز میں ہر نماز کے بعد ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے عشاء میں تراوی ہوتی ہے تو تراوی کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں رحمتیں نازل ہوگی یہ بھی آپ کو پورے رمضان پڑھنا ہے رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کے گھروں میں جتنے بھی آفت و بلیات ہوں گے تمام کے تمام دور ہو جائیں گے اور ایک اور وظیفہ بتایا جاتا ہے یا رعوف الرحیم یا رعوف الرحیم یا رعوف الرحیم اس کا عمل آپ کو ہر دن صرف ایک سو ایک مرتبہ کرنی ہے اس کا عمل ایک دن میں صرف ایک سو ایک مرتبہ کرنی ہے اور اس کی برکت سے آپ کے گھروں میں جتنے بھی نظر بد کی وجہ سے مصیبتیں ہیں وہ نظر بد ختم ہو جائے گا عمل ہے یا رعوف الرحیم یا رعوف الرحیم اس عمل کو ہر دن ایک سو ایک مرتبہ کریں انشاءاللہ تعالی بہت ہی بہترین اور مجرب عمل ہے جس کی وجہ سے تمام کے تمام نظر بد آپ کے اوپر سے آپ کے بچوں کے اوپر سے یا آپ کے مکان اور گھروں کے اوپر سے بھی ہٹ جائے گا اور یہاں پہ ایک اور وظیفہ بتائی جاتی ہے یہ بھی قرآنی آیت ہے سورہ مومنون کی آیت نمبر ستانوے آیت نمبر ستانوے ہے اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جس کا معنی ہے اور تم عرض کرو اے میرے رب تیری پناہ شیعاتین کے وسوسوں سے اور آپ کو اس طرح سے عمل کرنا ہے ربی اعوذ بکا من حمزات شیعاتین اس کو پڑھنے سے آپ کے اوپر فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ نمازیں پڑھیں گے یا تلاوت قرآن کریں گے یا پھر کسی اور طرح کی عبادت کریں گے اس وقت شیطانی وسوسے اور دنیا کے خیالات آپ کے دل سے مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا یہ بھی آپ رمضان میں عمل کریں انشاءاللہ تعالی یہ بھی بہتی فائدہ مند ہے اور آپ کو فائدہ دے گا اس کا پارہ نمبر ہے اٹھارہ سورے مؤمنون اور آیت نمبر ہے ستانوے نائنٹی سیون اللہ تعالی فرماتا ہے وَقُرْ رَبِّي أَعُوذ بِكَ مِنْ حمزاتِ الشیعاتین آپ کو صرف اتنا پڑھنا ہے ربی أعوذ بِكَ مِنْ حمزاتِ الشیعاتین اتنا ہی پڑھیں انشاءاللہ تعالی آپ کو ہر وسوسے اور ہر نفسانی خیالات خواہشات اور تمام شیطانی وسوسوں سے آپ دور ہو جائیں گے اور اللہ تعالی آپ کی حفاظت فرمائے گا امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ رمضان کے وظائف بہت ہی پسند آئیں گے اچھی لگے تو لائک کر دیں ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست و احباب اور رشتداروں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ سبھی کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو تو پھر ملتے ہیں کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ تاکہ سبسکرائب کر دیں